نمازکار دیکھ ایک وقت تھا جب فون جی ہاں جب فون نئے نئے آئے تھے تو ہر کوئی فون کے لیے لالائت رہا کرتا تھا مگر جب شہر سے آپ اپنے باہر ہوتے تھے تو آنے والی کول کو بھی آپ ریسیو نہیں کرتے تھے کارٹ دیتے تھے اور جب فون آپ کو کرنا ہوتا تب بھی آپ سنگوچ کیا کرتے تھے مطلب کہ آپ رومنگ میں ہوتے تو آپ نہ تو فون ریسیو کیا کرتے تھے نہ ہی کول کیا کرتے تھے کیوں کیونکہ پیسے کٹا کرتے تھے دونوں وقت حالانکہ اب حالات بدل چکے ہیں مگر پھر بھی یہ جو برائی ہے وہ اسی طریقے سے ہیں جب آپ برائی کرتے ہیں کسی کی تب بھی آپ پاپ کے بھاگی بنتے ہیں اور جب آپ سنتے ہیں تو پاپ کے بھاگی نہ بنے مگر کم سے کم اپنا موڈ تو آپ خراب کرتے ہی ہیں اور اب یہاں پر موڈ خراب کر دیا ہے رکمہ بھائی نے گوتیوں بھائی صاحب کا اور یہاں پر کمال کی بات دیکھئے جب پتا چلتا ہے دیوی اہلیہ کو کہ رکمہ بھائی نے پوری بات نہیں بتا انہوں نے نہیں بتایا کہ دیوی اہلیہ کے پاس میں نانا صاحب پیشوا کے مہمان آئے ہیں پونہ سے جس سمند میں وہ دیری سے پہنچیں گی گوتیوں بھائی صاحب کے پاس کھانا کھانے کے لیے یا جو بھی کام ہو اس کے لیے تب بھی دیوی اہلیہ ایک بار دھیان دیتی ہے کہ اچھا یہ بات تنے نہیں بتائی مگر پھر بھی وہ نہیں بتاتی ہیں گوتیوں بھائی صاحب کو کہ کیوں ان تک پوری بات نہیں پہنچی یا دیوی اہلیہ نے پوری بات بتا دی تھی مگر ان کے پاس پوری بات نہیں پہنچی کیوں نہیں بتایا انہوں نے کیونکہ ان کی ساسو بھائی نہیں ایسا کہا تھا کہ ایسا مت کرنا تو کیوں کہا تھا کب کہا تھا دراصل انہوں نے کہا تھا کہ اپنے کرتوے اور رشتوں میں سامنجے سے بنا کر چلنا ہی لیا کرتویوں کو نبھاتے رشتے پر بھاویت نہیں ہونے چاہیے یا پھر اس پریوار کی اس گھر کی بہو کے روپ میں جو کاریہ ہے اس میں بادھا نہیں آنی چاہیے اب بیشک انہوں نے دس دن کے لیے سو چھٹی دے دی ہے مگر پھر بھی دیوی اہلیہ کو یہ بات دھیان ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کم سے کم رشتوں میں تو خلل یا ایک دوسرے کی اندیکھی برائی یا کسی بھی طریقے سے من مٹھاو وہ چاہتی ہیں کہ ان کی وجہ سے نہ آئے اور یدی یہاں پر وہ بتا دیتی تو رکمہ بھائی جو بڑی بہو ہے گوتمہ بھائی صاحب کی ان کے پرتی گوتمہ بھائی صاحب کے من میں تھوڑا بہت دویش تو آ ہی جاتا تو بات یہ ہے کہ رشتوں کو نبھانا کس طریقے سے ہوتا ہے دیوی اہلیہ اچھے سے جانتی ہیں اور اچھے سے سکھایا ہے گوتمہ بھائی صاحب نے بھی انہیں اور ان کے مائکے والوں نے بھی اب بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم لوگ کر جاتے ہیں تھوڑی سی گلتی اپنی بات کو چھوٹا پڑتے ہوئی یا اپنے کو مشکل میں دیکھتے ہوئے ہم تپاک سے بتا دیتے ہیں کہ ہاں اس نے ہی کیا تھا اس نے نہیں بتایا ہوگا چاہے ہم بتانا بھول بھی گئے ہوں پھر بھی ہم دوسرے پر فٹا فٹ اروپ لگا دیتے ہیں مگر دیوی اہلیہ نے یہاں پر کہا کہ بے شک پتا چل جائے کسی گلتی ہے تب بھی آپ اس کو موقع دیجئے کہ وہ سدھر جائے اور دیوی اہلیہ سنگ مرمر پر چلنے کی نہ تو شکین ہیں نہ ہی وہ آدھی ہیں انہیں تو مٹی سے جڑے رہنا مٹی پہ چلنا دوڑنا پس وہی سوہاتا ہے اس لیے میں سے پہلے ہم ہو جانا دیوی اہلیہ کو بکھو بھی آتا ہے دیوی اہلیہ